ماشاءاللہ سے جو اس کی خوشبو ہے وہ بہت زبردست آرہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی جو ہماری ہے وہ بولی پنجیری تیار ہو چکی ہے ابھی اسے ڈش آر کرتے ہیں تو جی ماشاءاللہ سے الحمدللہ الحمدللہ ہماری جو چیڑ والی پنجیری ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور بہت اچھی خوشبو آرہی ہے آپ لوگ بھی اس چیک کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیاری ویورز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ کے فضل و قرآن سے ہم بھی بلکل خیر خیریت سے ہیں تو چلیے اسے کی ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا آغاز کرتی ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری اپنے تمام پیارے گیور سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھ نے ہماری ویڈیو کو مکمل باج کیا کریں تو چلیے ابھی جو ویڈیو ہے اسے شروع کرتے ہیں تو آج میں بنانے والی ہوں گولے دھوڑ کے پنجیری تو جیسے کہ میں نے اپنی پچھل جو ویڈیو ہے اس میں بتایا تھا اور جو ہمارے بہنس کی بلیوری ہوئی تھی اور میں نے جو دھوڑ ہے وہ بھی نکھا لے گا اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لینکی ڈسکرپشن میں موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں تو آبی اگر میں نے آج اس کی پنجیری بنا رہی ہوں تو آپ سے بھی شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے کڑائی کو چولے پہ لگتے ہیں یہ تقیبہ 3 سے 4 لیٹر دھوڑ ہے جو میں لیا ہے تو ابھی جو کڑائی ہے وہ بھی گرم ہو چکی ہے تو ابھی دھوڑ کو کڑائی میں ڈالتے ہیں اس میں لے رکھیں یہ بہت زیادہ گڑا ہوتا ہے اور ویسے بھی اس کا جو کلر ہوتا ہے وہ بھی بلکل وائٹ نہیں ہوتا ہے ایسے پیلا پیلا سا ہوتا ہے یہ جو پہلا دھوڑ ہوتا ہے ہم لوگ تو زیادہ پیلا دھوڑ ہوتا ہے یعنی کہ بولیوری کے بعد جب پہلا دھوڑ ہوتا ہے جو نکالا جاتا ہے بینس کا یا گائی کا جو بھی جانور ہو تو اس کی یہ والی پنجیری تیار کی جاتی ہے اور دوسری اور تیسری دن کا جو دھوڑ ہوتا ہے اس سے بولی تیار کی جاتی ہے وہ بھی بہت مزے کی بنتی ہے لیکن پہلے دھوڑ سے یہ تیار کی جاتا ہے ویسے ہمارے زبان میں یہ جو تیار کیا جاتا ہے یعنی کہ پہلے دھوڑ کو ہم لوگ نعرہ بولتے ہیں اور اس سے یہ تیار کیسے ابھی ہم سلسل ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ جو نیچے سے لگنا جائے کیونکہ یہ کافی زیادہ گاڑا ہوتا ہے لیکن اس سے مسلسل ہلاتے رہنا ہے جیسے کہ آپ کو ویڈیو میں نظر آرہ ہوگا کہ میرے جو پہلے والے سولہ ہے وہ ٹھوٹ چکا ہے اس لیے ابھی میں نے یہ والے جو دونوں چھوڑیں یہ تیاری بنائی ہیں اور ابھی ان کا کافی زیادہ جو ہے یعنی کہ ان کی صفائی کرنے والی ہے اور کافی زیادہ ان کا کام کرنے والے ہیں تو یہ ریسیپی بھی دینی کی اس لیے میں نے ایسے ہی ابھی آج میں ریسیپی تیار کر رہی ہوں ابھی انشاءاللہ میں ان کی اچھے سے باقی کی جو کام ان کا رہتا ہے ہونے والا وہ بھی کرنوں گی انشاءاللہ اور ساتھ میں آپ کو بدا کے چلوں کہ یہ میں پنجیری خواست آپ ہے اپنی جو ساسوں ہیں ان کے لئے تیار کر رہی ہیں کیونکہ ان کے سر میں اکسل گود رہتا ہے اور آنکھوں کی جو مزار ہے اس کا بھی پرابلم ہے اس لیے کہ ان کے لئے بنا رہی ہیں یہ خواست آپ پر ہمیں اپنے مزور گزرات جو ہوتے ہیں ان کا کافی زیادہ تیار رہنا چاہیے اور ان کی کوائشوں کا بھی اخترام کرنا چاہیے اور میں آپ لوگوں کی بہت ہی زیادہ شکر گزار ہوں بہت ہی آپ لوگوں کا شکریہ رہا تھیں 하겠습니다 ویڈوکٹکہ بالاتری ؟ ہم کی طرف کھول نہیں L覓 مجھے سکورٹ بھی کر رہے ہیں کامیون اور پر اب رکھی مجھے کر رہے ہیں کامیون خرواكان ہ 완 amerور ہے ڈا یا خبٹ ؟ چطے کا دائی تلس scientت کی ایسے پھوٹ بنتے ہیں جیسے پھنیر ہوتا ہے اسی طرح بننا شروع ہو گیا ہے مشروع سے بہت ہی اچھا جو ہے دودھ ہمارا وہ گھڑا ہو گیا ہے اچھے طریقے سے اور اسے مسلسل ہلاتے رہنا ہے اور آنچ بھی تھوڑی سے ہلکی رکھنے ہے کہ یہ نیچے سے لگ نہ جائے اسے مسلسل ہلاتے رہنا ہے اور اسے اس وقت تک پکانے ہے جاتا کہ اس کا جو پانی ہے وہ مکمل اچھے سے پانی خوشک نہیں ہو جاتا اور اس کے جو بڑے بڑے ایسے پھوٹ نہیں بان جاتے اس وقت تک اسے اچھے پانے اور مہتر سے خوشک جو ہے وہ ابھی بہت ہی آرہی ہے جیسے کھوئے کی خوشک ہوتی ہے اور یہ قسم کا کھوئے کی تیار ہو جاتے کیونکہ دودھ جو ہے اسے خوشک کیا جاتے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کی ریسپی یہ بنتی ہے آپ لوگوں نے بھی ضرور پرائی کرنی ہے اور کامیٹ نے مجھے بتانا بھی ہے کہ آپ کی کیسی بنی ہے اس سے ہڑیاں بھی مضبوط ہوتی ہیں ہڑیوں کے لیے بھی یہ بہت لین ہے جن کے جوڑوں میں درد رہتے ہیں وہ بھی یہ بنا کے استعمال کریں گے ماشاءاللہ سے اس میں جو پانی ہے وہ بلکل مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے اور یہ جو دودھ ہے ابھی مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے اور یہ جو دودھ ہے ابھی مکمل طور پر خوشک ہو چکا ہے اور یہ خوئے کے شکل میں ایسے ہو گیا ہے پھوٹ سے بریق بریقیں میں نے زیادہ بڑے نہیں بننے دیا کیونکہ اگر زیادہ بڑے پھوٹ ہوں تو پھر انہیں پھرش کرنا پڑتا ہے یہ ایسے پھوٹنا پڑتا ہے اس لئے میں نے اسے اچھے سے مکس کرتی رہیوں تاکہ اس کے جو بڑے ہیں پھوٹ ہونا بنی اور مجھے اسے پھرش نہ کرنا پڑے تو اب اس جیلا سے بہتر میں نکال لیتے ہیں اس میں لے رہا رہیں ابھی کڑائی کو دیوارے سے اپر رکھیں اور کڑائی میں ڈالتے ہیں گیر ابھی ماشاءاللہ سے گی ہمارا گرم ہو چکا ہے گی ہمارا گرم ہو چکا ہے ابھی اس میں شامل کریں گے یہ جو خوش کیا ہوا دودھ ہے بولی والا اور اس کی اچھے سے گھنائی کریں گے بسم اللہ ابھی اسے اچھے سے گھی میں بھول لیں گے جب تک اس کا کلر جو ہے وہ ایسے براؤن نہیں ہو جاتا ہے لیکن اس کا کلر براؤن ہونے تک اسے اچھے سے اس کی گھنائی کرنی ہے وہ سرسل ہیلاتے رہنا ہے کہ یہ کہیں نیچے سے لگنے گے ابھی ماشاءاللہ سے جو ہم نے اسے اچھے سے گھی میں بھول لیا ہے اور ماشاءاللہ سے اس کا جو کلر ہے اور بہت ہی زبردہ ساتھکا ہے براؤن کلر اور اس کی بنائی ہو چکے اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے یہ بکھیں ابھی اس کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو گیا ہے ماشاءاللہ سے براؤن کلر ہو گیا اور بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے تو ابھی سے نیچے اتار لیتے ہیں اور الگ سے بہتر میں نکال لیں گے اور کھر اس کے لیے چاشنی تیار کریں گے ابھی میں دوسری بنائی کر کے جو ہویا ہے وہ الگ سے نکال لیا ہے تو ابھی اس میں چاشنی تیار کریں گے اور اس میں پانی جالتے ہیں پانی میں نے لیا تقریبا ایک گلاس ساتھ میں اس میں چینی شامل کر رہی ہیں یہ تقریبا دو اڈائی کلو ہے تو اس میں میں نے آدھا کلو سے زیادہ جو چینی ہے وہ شامل کر رہی ہوں باقی آپ اپنی ٹیسٹ کے لیے چکشانی پر سکتے ہیں اس میں مطلب ہے ابھی اس سے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اور جو چاشنی ہے اس پیار کر لیتے ہیں ہماری جو چاشنی ہے وہ تیار ہو چکی ہے ابھی ایک دو منٹ کے لیے اور اسے پکائیں گے اچھے سے ہماری جو چاشنی ہے وہ تیار ہو چکی ہے یہ ایسے مکمل جو افتار بننا شروع ہو چکا ہے ابھی اس میں یہ شامل کرتے ہیں اس میں لے رکھنا رہی ہیں ابھی اسے اچھے سے اس میں ٹکس کر لیں گے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست خشبو بھی آ رہی ہے اور دیکھ کے بھی بہت ہی زبردست لگئی ہے ماشاءاللہ سے ابھی ماشاءاللہ سے ہماری جو پنجیری ہے وہ تیار ہو چکی ہے جو دودھ ہے اس نے پڑائی کو چھوڑنا شروع کر دی ہے اور جو گی ہے وہ بھی اوپر آ چکا ہے ماشاءاللہ سے ابھی ہم اسے نیچے اتار لیتے ہیں اور ڈش اوٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ سے جو اس کی خشبو ہے وہ بہت زبردست ہا رہی ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی اچھی جو ہماری ہے وہ بولی پنجیری تیار ہو چکی ہے ابھی اسے ڈش اوٹ کرتے ہیں تو جی ماشاءاللہ سے الحمدللہ ہماری جو چیڑ والی پنجیری ہے وہ تیار ہو چکی ہے اور بہت اچھی خشبو آ رہی ہے آپ لوگ بھی یہ چیک کر سکتے ہیں اور امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی جو ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نیا بھولیں اور ویڈیو کو مکمل باج کیا کریں اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتی ہوں ملتے ہیں نیسٹ کسی اچھے سی ویلوگ میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی